ایک خاتون نے برخہ پہن کر اپنی ہی ماں کے گھر میں چوری کی تیس جنوری کو دھلی کے اتب نگر سے تعلق رکھنے والی کملیش نامی خاتون کے مکان سے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے نگت رخم کے علاوہ تلائی زیورات اور خیمتی اشیاں کا سرخاہ کر لیا گیا تھا اس حصرے میں کملیش نے پولیس سے شکایت کی تحقیقات کے دوران پولیس نے جب سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ ایک برخہ پوشک خاتون نے چوری کی وعدات انجام دی چور کوئی اور نہیں بلکہ شکایت کنندہ خاتون کی بیٹی ایک تیس سالہ شویتہ ہے کملیش کو دو بیٹیاں بتائے گئی جن میں سے بڑی شویتہ کی شادی ہو گئی جبکہ چھوٹی بیٹی خان کی ملازمت کرتے ہوئے ماں کے ساتھ رہتی ہے منظیمہ کو پولیس نے حراست میں لے لیا تو اس نے اقبال جرم کر لیا ذرائع کے مطابق شویتہ کو اس بات کی جلن تھی کہ اس کی ماں اس سے زیادہ اس کی چھوٹی بہن کو چاہتی ہے اسی مقاسمت کی بنیاد پر اس نے اپنی ہی ماں کے مکان میں برخہ پہن کر چوری کی وعدات انجام دی